تو نمازکار دوستو سواگت کرتا ہوں میں اپنی یوٹیوب چینل پہ آج ہم سوچھ بھارت عبیان کی بارے میں جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دراصل سوچھ بھارت عبیان بھارت سرکار دوارہ آرمب کیا گیا راستری اسطر کا عبیان ہے جس کا ہوتش دلیوں سرکوں تدھا ادھور سنچنا کو صاف سترا رکھنا اور کورا صاف کر رکھنا ہے یہ عبیان مہاتمہ گاندھی جی کے جنم دیواز دو اکٹوبر سن دوہجار چودہ کو ارمب کیا گیا ناشپتہ مہاتمہ گاندھی نے دیش کو گلامی سے مکت کر آیا پرنتو سوچھ بھارت کا ان کا یہ سپنا پورا نہ ہو سکا مہاتمہ گاندھی نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو سوچھتا بنائے رکھنے سمبندھی سچھا پردان کر راشت کو ایک اتکر سندیز دیا تھا سوچھ بھارت کا ادیش ویکٹی کلسٹر اور سمودھائک سوچالوں کے نرمار کے مادھیم سے کھلے میں شوج کی سمسیا کو کم کرنا نہ سمابت کرنا ہے سوچھ بھارت مشن ویسارجن اپیوک کی نگرانی کے جواب دے تندر کو ستھاپت کرنے کی ایک پہل سرکار نے دوہتوبر دوہزار انیس کو مہاتمہ گاندھی جی کے جنم کی ایک سو پچاسوی جائنتی پر دیا تھا گرامیر بھارت میں ایک دسملہ نو چھے لاکھ کروڑ روپے کی انمانت لاغت کے ایک دسملہ دو کروڑ سوچالے کا نرمار کر کے کھلے میں سوچ مکت بھارت او ڈی ایف کو حاصل کرنے کا لقش رکھا گیا تو اسی کے اپلقش میں میں ایک قویتہ سنانا چاہتا ہوں یدی نکلے صفائی کرنے سنکلپ کرا مانے ہم کچڑا اٹھانے کی شرمندگی سے دیش برا مانے ہم نکل پڑا تھا ڈانڈی تک جو واپس نہیں اومنگ چلے گلی گلی سے بچہ بچہ ہاتھ ملا کر سنگ چلے ساف ہند کی چہاں میں ہر سمائے پر کلم چلے اور بھارت سوچ بنانے ہے تو قتم ملا کر ہم چلے بھارت سوچ بنانے ہے تو قتم ملا کر ہم چلے دھنیواد جائے ہند ہیپی کاندھی جینٹی بائی بائی لائک شیئر سبسکرائب زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اسے جاگرکتہ ابھیان بنانے میں اور بھی ہم لوگ کی ساہتہ کریے دھنیواد